بریج بوشنجل لگاتار کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ عروب لگا جا رہی ہے لوگ لگ بک دس پندر دن سے پروٹسٹ میں اس طرح سے بہتر ہیں ہر اپرادی موڈی جی کا بیان نہیں آیا وہ ایکشن لیں گے وہ میری بات سننے کے بعد ایکشن لیں گے بیان نہیں دیں گے بریج بوشنجل سران سنگھ سن لو استفاہ بھی دیں گے اور آریسٹ بھی ہوں گے کیونکہ اگر ان کو آریسٹنگ نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کے مو پہ کھلک لگ جائیں گے اگر وہ آریسٹ نہیں ہوئے تو موڈی اور شاہ راجنیتی طور پہ برماد ہو جائیں گے اس لیے ان کو آریسٹ کرنا ضروری ہے اور پوچھو سوال پوچھو 45 سال اور رہیں گے 45 سال رہیں گے لیکن بریج بوشن کو آریسٹ کرنے کے بعد ان کو آریسٹ کرائیں گے تو 50 سال رہیں لیں آریسٹ نہیں کرائیں گے تو 24 میں ہیار جائیں گے ابھی تک موڈی جی کا کوئی بیان نہیں آیا موڈی جی سن لو جواب سنو سوال کم پوچھو موڈی جی بریج بوشن سنگھ کے سروے سروہ ہیں ان کو وہ پتا مانتے ہیں گوڑ فادر مانتے ہیں اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے تو میں کہتا رہا ہوں میرے بولنے کے بعد موڈی جی ان سے کہہ دیں گے کہ تو جا بھائی اندر اور بولو باہ ختم اور پوچھو اب سن لو بریج بوشن سنگھ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آروف صد ہوں گے تو جو سزا ہوگی تو اس میں کیا برا کہہ رہے ہوں تو صحیح کہہ رہے ہیں ایک قانون کے ماننے والے کو یہی کہنا چاہیے اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آروف صد کرنے کے لیے میرے بھائی ان کی آریسٹنگ ضروری ہے آریسٹنگ ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ضروری ہے انویسٹیگیشن کے بعد اگر جانچ میں یہ پتا چلتا ہے کہ بریج بوشن شرن سنگھ صاحب نردوش ہیں تو باعزت بری ہو جائیں گے اسی میڈیا کے سامنے باعزت بری ہو جائیں گے اور اگر اس میں جانچ میں پتا چلتا ہے یہ دوشی ہے تو وہ جیل جائیں گے باز ختم اس میں دوشی ہے آریسٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ سن لو جواب سنو جواب تھنڈے دماغ سے آریسٹنگ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہمارے دیش کے راج نیتا ہیں وہ مورک ہیں مان لو کاغریس کے لوگ یہاں آتے ہیں کیا کہتے ہیں میں بیٹیوں کے ساتھ ہوں بہنوں کے ساتھ ہوں پہلوانوں کے ساتھ ہوں چند شکر آمار آتے ہیں کہتے ہیں جائے بھی سنو 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 کاغریس پارٹی یا اور کوئی پارٹی جو یہاں آتی ہے وہ اس لیے آتی کیونکہ بیٹیاں ان کی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں اگر وہ نہیں آئیں گے تو یہ سوال کھڑے ہو جائے گا یہاں نہیں